بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یقو و موجود ہوں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز جمعہ ابھی ابھی ختم ہوئی ہے اور اس وقت ہم گیٹ نمبر تین سولہ کے پاس موجود ہے یہ گیٹ جو ہے شہرہ السلام کی طرف جاتا ہے تو اس وقت ہم آپ کو انشاءاللہ شہرہ السلام کے خوبصورت مناظر دکھائیں گے کہ نماز جمعہ کے بعد شہرہ السلام کے مناظر کس طرح کے ہے یہ دیکھیں ہم اس وقت ہم الحمدللہ گیٹ نمبر تین سو سولہ کے پاس اور تین سو پندرہ یہ دونوں گیٹ ساتھ ساتھ ہیں چودہ پندرہ اور سولہ گیٹ نمبر یہ تینوں ساتھ ساتھ ہیں وہاں سے ایکزٹ ہونے لگے ہیں اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت نماز جمعہ تھوڑی جیرے پہلے ہی ختم ہوئی ہے اور مناظر آپ اس وقت دیکھیں کہ رش کس قدر ہے انشاءاللہ سلام کے اس وقت اس وقت ویسے تو ہر ان کے چاروں طرف ہی ہم کسی بھی سائٹ سے نکنے تو ہمیں رش ملے گا چاہے ہم بنگالی مارکن والی سائٹ پہ چلے جائیں اشارہ سلام پہ چلے جائیں مسجد بناد والی سائٹ پہ چلے جائیں کسی بھی سائٹ پہ اس وقت جائیں تو ہمیں ہر طرف سے ہی رش ملے گا کیونکہ نمازی حضرات اس وقت نماز جمعہ ادا کر کے واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جیسے ہم گیٹ نمبر چودہ پندرہ سولہ سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری لیفٹ سائٹ پہ ریاض الجنہ کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور باپ سلام کے جو انٹرنس کے گیٹ ہے اس کی بہت ہی خوبصورت تصویریں یہاں پہ لگائی گئی ہیں اور آپ یہ ماشاءاللہ چیک کریں کہ رش کس قدر ہے لوگ نماز ادا کر کے باہر نکل رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ اس دفعہ جو رش دیکھنے کو ملا ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ عمرہ سیزن میں یعنی کہ رمضان میں تو ویسے نارملی رش ہوتا تھا ہر سالی کرونا سے پہلے لیکن پچھلے سال ماشاءاللہ ماہ رمضان میں بھی بے خج رش ہوا اور اس دفعہ تو دسمبر سے لے کے بلکہ میں تو کہوں گا کہ جیسے ہی عمرہ اس دفعہ سٹارٹ ہوا ہے تب سے لے کے کنٹینیو ایسا رش ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور اس وقت ہم شہرہ اسلام پہ جا رہے ہیں اور یہاں سے مرکزیہ کے جو ہوتل ہے تھری سٹار فور سٹار کیٹہ گری کے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہاں سے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چاروں طرف جس طرف بھی آپ کی نظر جائے گی آپ کو اس وقت زائرین ہی نظر آئیں گے جو نماز جمعہ آدھا کر کے مسجد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ شہرہ اسلام پہ یہ مسجد ہے مسجد علی بن عبی طالب کے نام سے منصوب ہے یہ مسجد اس میں ابھی یہ اوپن نہیں کی گئی اس میں کچھ دل پہلے کنسٹرکشن کے کام چل رہا تھا ابھی چین کھولیں یہ اور یہ باہر ہمیں مل جائے گے جی چھوٹے چھوٹے مسواک کے شاپس ہیں چھوٹی 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 بلی شاپس ہیں مسواک کے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پانچھے شاپس ہیں اس روڑ پہ جیسے ہم مسجد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری لیف سائٹ پہ یہ پانچھے دکالے بنائی گئی ہیں جہاں سے آپ کو فریش مسواک بن سکتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور رونک چیک کریں آپ ماشاءاللہ مدینہ علم نہورہ کی کہ رونک کس قدر ہے اور یہاں پہ پانی جہاں وہ بانٹا جا رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ تسویہیں سیل کی جا رہی ہیں مکہ اور مدینہ دونوں شہروں میں جب آپ نماز ادا کر کے باہر نکلیں خاص طور پر جمعہ کی نماز تو آپ کو ہر طرف چھوٹے چھوٹے سٹال بھی لیں گے جہاں پہ مختلف طرح کی چیزیں سیل کی جا رہی ہوں گے یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ پرفیوم سیل کی جا رہا ہے دسکیال کا دیکھیں دیئے اور تھوڑا میں آپ کو پیچھے دیں بھیوں دکھاؤں اس وقت اور یہ آپ چیک کریں جی ماشاءاللہ تبارک اللہ اس وقت کس قدر روڈک ہیں شہرہ سلام دے اور یہاں میں بھی دیکھیں یہ دس ریال کا پرفیوم سیل کیا جا رہا ہے یعنی یہ موسٹلی جو مکہ ہوئی ہے مدینہ جو روڈوں پہ سٹال لگے ہوئے وہ پانچ سے دس ریال کئی ہوگا اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا پانچ سے دس ریال کا چوکلیٹ اور یہاں پہ چوکلیٹ سیل کی جا رہی ہے چوکلیٹ دس ریال چوکلیٹ سیل کی جا رہی ہے اور یہ بھی دس ریال کی ہے یعنی کہ موسٹلی وہی یہ پانچ سے دس ریال کی چیزیں آپ کو اس روڈے ملے گی کیونکہ کیونکہ عالموں سارے زائرین ہی ہوتے ہیں یہاں سے پرچیزین کرنے والے تو ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ سستے ایٹم یہاں پہ اویل کیے جائیں زائرین کے لیے اور یہ یہاں پہ شہر السلام پہ ہوتلوں کا سلسلہ جو ہے اس پل کے پاس آکے ختم ہو جاتا ہے یہ مرکزیہ کے آخری ہوتل ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز میں بھی اور مختلف لوگ کی ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ مدینہ منورہ میں کافی جو حیرت امدیلی دن مدینہ دیکھنے میں آتی ہے اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ روڈوں کو خاص طور پر ان روڈوں کو جو حرم کے چاروں طرف ہیں ان کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا جا رہا ہے درخت لگا کے یہ دیکھیں اشانہ السلام کو تو بہت بھی خوبصورت بنا دیا گیا ہے کافی سارے پھول درخت یہاں پہ لگ چکے ہیں جی تو بھی ورز یہ تھا شہرہ السلام کا ویزٹ کے بعد جمعہ کے بعد شہرہ السلام پہ رش کی صورت حل کیا ہے اور کیا کیا چیزیں یہاں پہ سیل ہو رہی ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند دائیں گی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند دائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے گھنٹی کی ایک ان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہارنے کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں نیک تمناہوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کے ساتھ ایک نئے بلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے و السلام